ناظرین عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ ہائی کورٹ میں اپنے کیس کیلئے پہنچے تھے ہائی کورٹ کے اندر سے ایک کمرے سے ان کو جہاں بائیومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں سے ان کو وہ ویلچیر پہ تھے اٹھائے گیا ان کو دھکا گیا اس کے بعد میں گھسیٹے ہوئے لے گئے رینجرز تھی ساری ان کو رینجرز نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور پورے ہائی کورٹ کے اندر رینجرز بھری بھی تھی یہ ایک منصوبہ بندی سے فوج نے کہ جنرل نے کیا ہے جس کو الزام امیران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ایک بہت ہی دردناک بہت ہی خوفناک خبر ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اگر آج پاکستان کے عوام نہیں اٹھی جہاں جہاں پاکستانی ہیں اور سیز میں جن جن ممالک میں پاکستانی ہیں اسٹریلیا سمیت اور پاکستان میں باعث کورٹ عوام کو نکلنا ہوگا ورنہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے سارے کام ہوگا ہے امران خان اگر نہیں رہا تو یہ پاکستان نہیں بچے گا پاکستان اگر نہیں رہا تو عمران خان نہیں بچے گا اور یہی پلان ہے عمران خان کو لے جا کے مارا جائے ٹورچر کیا جائے اور آج وہ کر لیا گیا ہے لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں تمام دردماس پاکستانیوں سے وہ جہاں بھی ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں یورپ میں ہیں جس میڈیلیز میں ہیں آسٹیلیا میں ہیں کہ وہ احتیاط کریں فوراں شوشل میڈیا پر جائیں اور شوشل میڈیا پر آپ پروٹیسٹ کریں اس کے پیچھے پاکستان کے جرنیل ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں اور آگے یہ بدماشوں کو حکومت دیوی ہے وہ بھاگاوائے بھگوڑا پاکستان کا جو اس وقت نام نیاد وزیرعالہ ہے وہ وہاں بیٹھا ہے بڑے بھائی کے پاس یہ پورا ڈراما رچائے گیا ہے شہباز شریف ملسے بھاگا آٹھ دل دن کے لیے تاکہ اس کو یہاں آرسٹ کے امیان خان کو یہاں آرسٹ کیا جائے اور جہاں تک معلومات مجھے مل رہی ہیں کہ پہلے پولیس کو کہا گیا تھا پولیس نے انکار کر دیا پولیس کے کافی آفیسرونوں کے ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد رینجرز نے خود کیا آگئی ہے تو رینجرز کا مطلب یہی فوج نے کیا ہے تو یہ فوج کے جرنرل نے کیا ہے جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں انہوں نے مشرقی پاکستان میں بھی یہ کیا انہوں نے مجیوروان کو ڈھاکے بھی بند کیا انہوں نے غداری کا مقدمہ چلایا عمران خان پر ڈیڑھ سو کیسے چلائے ہیں پاکستانیوں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جاگو یہ آپ کے گھروں تک آئیں گے یہ ان کا پروڑام ہے یہ اگر ان کو کئی ہزار لوگ مارنے پڑے تو یہ ماریں گے کیونکہ یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں جیسا پاکستان کو پہلے آدھا کیا گیا بارال اس وقت سب کی ذمہ داری ہے پورے پاکستانیوں کی محب بودن پاکستانیوں کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ عمران خان کا تعلق کس پارٹی سے کس حاصل سے وہ ایک لیڈر ہے وہ پاکستان کا سابق وزیرازم ہے اس کے پاس قومی اسیمیلی کی سب سے زیادہ نششتیں ہیں اس کے پاس پنجاب کی سب سے زیادہ نششتیں تھیں اس کی کی پی کی میں گورنمنٹ تھی اس کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی وہ واحد پاکستان کا پرائر منسٹر ہے جس نے کے ووٹ آف نو کونفیڈنس کے بعد چھوڑ دی حکومت اور پنجاب کے اسیمیلی ڈیزولف کی پہلی دفعہ تاکہ نوے دن میں الیکشن ہو جائیں سارا ڈراما آپ نے دیکھ لیا ہے میں اب زیادہ بات نہیں کروں گا آپ جائیں میں بھی پروٹیس کرتا ہوں اس شوشل میڈیا کے طرح شوشل میڈیا پہ واتس اپ پہ اور ٹویٹر پہ جہاں جہاں آپ ہو سکتا ہے اپنے اپنے بیان آپ آئیں کیمرے کے اوپر بیان دیں یہ فوجیوں نے حرکت کیے ان کو ضلیل کریں آپ ساری دنیا میں آپ اس کو انگلیش میں بھی بھریں اور انگلیش میں بھر کے سارے جو اسٹریلیا میں لوگ ہیں وہ سارے سینیٹرز کو منسٹر کو بھیجیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھیل رہا چاہے جا رہا ہے پھر میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا اللہ حافظ